اسلام علیکم ویور اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جسٹک مفرباد عزا جہو کشمیر کی سینٹرل جیل جو جلزلہ دو ہزار پانچ سے پہلے دو ہزار پانچ سے پہلے آٹھ اتوبر دو ہزار پانچ جب آزار کشمیر میں زلدلہ آیا تھا اور سارا شہر بھالا کوٹ سے ریکھ کر سارا ایریا پیسنس ستیارناس ہو گیا تک کافی لوگوں کی جانے جری گئی تھی تب یہ ہماری جیل سیٹی کے پیٹ پر مجھون تھی وہاں گننے پر اس کے بعد نئی جیل یہاں پر بنائی گئی راڑا بزار کے مقام پر یہاں پر راڑا بزار ہے سامنے اس کے دمیشی ہے اور پاس سے دریائی جیل ہم گدرتا ہے یہ ابھی میں آپ کو اس کی باڑیاں دیکھیں ادھر ادھر کتنا پیترین زبدست بیو ایک انجینئر کا پیترین شاہکار جیل سینٹرل جیل راڑا مزفر آباد دارالحکومت آزاد کشمیر یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ جو اوپر والی نیبلگیں ابھی بنی ہیں تو وہ نیچے جو ایک دو تیم چار جو پرانے شیٹر بنی ہوئے شیٹر آپ کو نظر آ رہے ہوگی یہ چار دواری کے اندر یہ والے جو شیٹر ہیں یہ ابھی نو بلوگ بچوں کے لیے رکھی جاتے ہیں اس سے پہلے یہاں پہ سارا جیل بھی گئی تھی ابھی جیل ادھر اوپر بن گئی ہے تو نیکسٹ اس سے بھی امید ہے کہ زیادہ بڑی ایریے ایریہ کافی بڑا ہے لیکن ابھی کانسٹیکشن اتنی سی ہے فیلال بچوں کے لیے یہی ایریہ بنایا ہے اور بالوں اور بڑے لوگوں کے لیے یہ علاق ایریہ میں ہیں یہ پہلی جیل ہماری گئی تھی جو سیٹی کے بیچ ڈینک روڈ کے پاس پرانی عدالوں کے پاس ہوا کر دی تھی وہ جیل ختم ہو گئی وہاں سے گئی جلدے کے ساتھ تباہ برباد ہو گیا تو اس کے بعد نئی جیل یہاں پہ بنائے گی شروع شروع میں یہاں پہ شیٹر بنائے گی سیٹی سے آؤٹ کیا گیا جیل کو اور ابھی جیل دپرتست کر کے بن چکی ہے تقریبا آج مزفر آباد کی خاص چیز آپ کو ایک اچھی طرح ملے گی یہ دو ہزار پانچ ورائے دو ہزار تیجی بیس سال میں مزفر آباد میں بہت بہت شیئر جایا بہت بہت بڑی ترقی ہوئی ہے انشاءاللہ جو جو اچھی اچھی ہمارت میں اور اچھی بیلڈنگز جو بھی ہوں گی تاریخی مقامات میں آپ کو لازمی اپنے چینل پر دکھوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کرو میری ویڈیو کو شیئر کرو اور زیادہ سے زیادہ دوسری کوئی ساتھ شیئر کرو اگر اچھی لگے تو لائک بھی کر دو بیلہ کون کے بٹن کو بھی آنڈ کرو تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس آسا کیجے دیکھیں جیل کے قریب راڑا بزار ہے راڑا بزار کے ساتھ سے روڈ اوپر جاتی ہے جیل ایک سائٹ پر کر کے پاڑیوں کے پیچ میں بنائی جانے والی یہ جیل سینٹرل جیل لفر آباد درہ جلم کے بلکل قریب مین روڈ کے قریب راڑا بزار کے مقام پر اور سامنے دریاء کے پار اس کے سامنے جو گاؤں ہیں وہ دمشی کرلاتا ہے اور اس گاؤں یہ راڑا کرلاتا ہے راڑا کے مقام پر تقریبا میرے خیال میں ایک ایک کلومیٹر بزار سے اوپر بنائی گی یہ جیل ایک کلومیٹر یہ ابھی پھر آپ اور سے دیکھئے گا میں کامرہ کمہ رہا ہوں اس پہ آپ کو ایک نظر آ جائے گی گوھر کریے یہ سارے اریو سامنے جو بلڈنگز ہیں یہ بھی کوئی سرکاری سکولپ ترکی کا یہ ترکی بی ایس پاکستان یہ بھی آپ پتا ہوگا اگر اس کو نہیں پتا جس میں نہیں دیکھا یہ گوھر سے دیکھ لیں اور اپنے ساتھیوں اور اپنے دکھتوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارا بھی بینیفٹ کے لوگ ریٹنگ گویرہ مل جائے گی چینل پر آپ پر کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ پاس پاسے بھی تو نیٹ فری ہی ہوتا ہے کسی کا پناہ کر دیں بڑائے مہربانی میری ویڈیوز بہت زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میری چینل کا گروت ابھی نیو چینل ہے تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر بھی ابھی بہت کام ہیں تو جو بھی دیکھیں میری ویڈیو کو پورا دیکھیں یہ ابھی پر میں کیمرہ گمہ رہا ہوں سینٹر جیل مل افراباد جو نیو بن کے آئیے ہیں لہذا آپ لہذا آپ اس سے سے پہلے ہو سکتا کہیں جو لوگوں نے یہ نہ دیکھی ہو اگر جس نے نہیں دیکھی ہو تو وہ اسے دیکھ لیں یہ سارا خاتہ ہے سینٹر جیل مل افراباد کا اور ما شاہ اللہ ایک اچھے انجینئر کی ڈیزائننگ شدہ ہے تو ایک انجینئر کا شاکار بے ترین جگہ جو ایس کی گئی ہے سیٹی سے بہت سائٹ پہ لیکن میرے حال میں جگہ پہ دیسائنڈ کی ہے لہذا یہ آئی کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آدھر ہوں یہ مین روڈ جس سے سیری نگر ہائیوے کہا جاتا ہے سوپر ہائیوے سیری نگر یہ جو ٹراؤل پنڈی سے شروع کیا اسی روڈ پہ راڑا بزار کے مقام پر دریا جلم کے کنارے واقعہ دریا ہے جلم نلم اور ناران دریا کے کنارے واقعہ یہ سینٹرل جیل دستق مظفر آباد آزاد کشمیر انجینئر کا بہترین شاکار اور کیادیوں کے لیے آرام پو سائش اور جو گوارمنٹ کی طرف سے لاغو شدہ سولیات ہیں جو اللہ کی طرف سے لاغو شدہ سولیات ہیں وہ آپ تو ایتر مہی اثر ہوں گی آتا کہ ہر وہ چیز جو آپ امن اور امن وہ آپ کو سلطین دی جائیں گی اگر آپ کوئی تماشکیر یا کوئی ایسا تماشا کریں گے تو پھر آپ پر پبندیاں لگ سکتی ہیں ورنہ یہ جل کے قوانین جیلر صاحب جو سکرپن مبالک ہوتا ہے جل کا وہ زیادہ پہ تر جانتے ہیں یہ کیا کیا کانون کیا کیا لاؤ اس میں جیل بھی آتا رہتا ہے جو موڑک چیز ہیں بڑا ایریا تقریبا کم 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 میرے خیانمیتہ سے کنال انہوں نے رکھی ہوئی ہے دس کنال سے زیادہ ایریا ہوگا جس پر یہ سنٹرل چیل بڑھائی گی ہے تو لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں اتنا کافی ہے یہ کافی لمبی ہو جائے گی ویڈیو اس سے پہلے کہ آپ ہی تھک جاؤ اور آپ اس کو کم آگے پڑے کر دو بہتر ہے میں ہوتی چرہ جاتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاکہ کے لئے اپنا خاص کیا رکھیے گا میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میں آپ کے لئے ہر ایریا سے کشمیر سے کشمیر کے بہکوڑ علاقوں سے بہترین اور تاریخی مقامات کی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہوں گا تو لہذا میرے چینل کو سبسکرائب کرو ڈیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کرلوں باکہ میرا کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے وہ آپ کے پاس آئے لہذا میرے چینل میرے چینل اور میری ویڈیو دونوں کا چینل سبسکرائب کرو اور ویڈیو شیئر کرو لائک اگر ویڈیو آپ اچھی لگتے تو لائک بھی کر دو یار آپ کو کم میں کہتا ہوں آپ دیکھو دیکھو جو چیز اچھی لگے وہ آپ اگر دیکھنے ہو تو وہ میرے چینل پر دیکھو تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ راب رکھا یہ آپ آخری بار دیدار کر لیں دریائے جیلم اور سینٹر جیلم مزفر آباد ازاد کشمیر قدرہ لکومت ہے مزفر آباد تو یہ میرے خیال میں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی لیے تو جو دکھانا تھا سینٹر جیل میں